ہمیں جناب سیدہ سے وابستہ رہنا چاہیے اور ان کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے جو جناب سیدہ کا خدمت گزار ہو جائے ام ایمن جناب سیدہ کی خدمت گزار ہیں آپ سہرہ میں ایک دفعہ آئی ہیں اور عالم یہ ہے کہ پیاس کا غلبہ ہے صحیح رہے کہ ارغیستان میں پانی کا ملنا سب سے مشکل کام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اسی لئے اگر آپ چلے جائیں تو ان علاقوں میں پانی مہنگا ملتا ہے بقیہ چیزیں جو آپ کے لئے جوس وغیرہ کی شکل میں ہیں وہ آسستی ملتی ہیں پانی نہیں مل رہا ہے جناب ام ایمن نے ہاتھ اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار میں تیری زہرہ کی کنیز ہوں میرے لئے پانی کا انتظام فرما دے جناب ام ایمن کا بیان ہے کہ میرے لئے چشمہ جاری ہوا اور اس چشمے سے میں نے پانی پیا اور جب تک میں زندہ رہی پھر مجھے پیاس ہی نہیں محسوس ہوئی یہ ہے جناب سیدہ کی کنیزی اور جناب سیدہ کی خدمت کرنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے ملنے والا شرف انسان اگر واقعی طور پر کچھ بننا چاہتا ہے جناب سیدہ کا خادم بن جائے